لاہور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر نیجی ہوتل میں اول پاکستان کرسٹن لیگ کی جانب سے رائزن کرسٹن یونین کے چیئرمن شکیل جہانگیر کو پروفیسر سلامت اکتر آورسٹیننگ اوارڈ دیا گیا جس میں اول پاکستان کرسٹن کے رہنماؤ سمیت مسیحی تنظیموں اور میڈیا کے لوگوں نے شرکت کی نواز سلامت نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسس سوداگر سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے والد پروفیسر سلامت اکتر نے اپنی تمام زنگی مسیحی برادری کی خدمت کے لیے نہایت وقال اور لگن سے وقف کی ہے ہم نے پاکستان کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو اسی جذبے عقیدت کے ساتھ اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہیں کو پروفیسر سلامت اکتر آورسٹیننگ پروفارمنس اوارڈ کے نام سے عزاس دینے کا فیصلہ کیا ہے ہر سال یہ وارڈ کمیونٹی کے دو سرشار لوگوں کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے حوصلہ بلند رکھیں اور ان میں امان اور انسانیت کی روشنی کو روشن رکھیں یاد رہے کہ پروفیسر سلامت اکتر پاکستانی مسیحیوں کی معروف تلیمی اور سیاسی شخصیت ہے انہوں نے پاکستانی مسیحیوں کے حقوق کے لیے گران قدر جدوجہد جاری رکھی وہ اول پاکستان کرسنلی کے بانی بھی ہیں ان کی خدمات کو ان کے فرزن جناب نواز سلامت جاری رکھی ہوئی ہیں اور والد کے عمر اسیدہ ہونے کے بعد انہوں نے والد کی جدوجہد کی کماند سنبھال لی